تو یہ react جو ہے یہ کیا چیز ہے ہم لوگوں نے اب تک کیا سین دیکھ guy 最近 اسشیت کے اندر آخر کچھ کیا ہے اور اسشیت کے آگام کیا ہے ہمیں پتے ہیں ہم لوگ کی آگام کرتے تھے اپنا structure منص too ملی بنا رہے ہوتے تھے کچھ ایسا بیک breakout جو boss جاہاں کام کرتے تھے ہم لوگ آر کے اپنا structure بنا رہے ہوتے تھے اور css کے اندر آ کر کیا کام کرتے تھے ہم لوگ اپنا style کر رہے ہوتے تھے جیسے کے اندر اپنے لوجک ایڈ کر رہے ہوتے تھے تینوں چیزیں یہ ہی ہیں اب آگے پاتے آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آگے ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈاٹ اسی اول کی فائل نہیں بننے والی اگر ہمیں اپنا سٹرکچر بنانا ہے ہمیں تب بھی ڈاٹ جیس کی فائل بنانی ہے اگر ہمیں اپنی سی ایس ایس دینی ہے تو وہاں پر بھی ہمارے پاس ہو سکتے ہیں ہمیں اپنی ڈاٹ جیس کی فائل بنانی ہے وانا سی ایس ایس کے لئے سپرائل ہوتی ہے بگر ہمیں جیس کے اندر بھی ہو سی ایس ایس ایڈ کر سکتے ہیں میلی اب یہاں پر جو کام ہونے والا ہے ساراک سارا جیس کا ہونے والا ہے جو ہم نے اب تک جو ہے اس کے بیسکس دیکھے ہیں جب اس کا سنڈکس اور سرکچر وغیرہ دیکھا ہے یہی کام آگے ہی اس ہونے والا ہے اب یہی جو رییکٹ ہے یہ چیز کیا ہے ہمارے پاس یہاں پر میری ویسی آزاد ہے کہ میں تھوڑی بہت اس کی ہسٹری بتاتا ہوں پہلے جو ہمارے پاس رییکٹ ہے نا رییکٹ ہمارے پاس ایک فرنٹ اینڈ کی لائبریری ہے کس کی جاوا سکرپٹ کی آپ لوگ کو بتا ہے آپ کی جو فیس بک ہے وہ کس میں بنائی گئی ہے فیس بک کس لینگویج میں بنائی گئی ہے ہاں آپ کی فیس بک جو ہے وہ پی ایس پی کے اندر بنای گئی ہے پی ایس پی لینگویج ہے اس کے اندر آپ کی فیس بک بنائی گئی ہے اس سامن پر ہوا کیا تھا کہ انہوں نے جب اس کو بنایا ملی یہ جو خود آئیڈیا تھا مارک زکربر کا یہ خود کا آئیڈیا بھی نہیں تھا شاید آپ لوگ پتا ہو کہ نہیں بٹی اس کا خود کا آئیڈیا نہیں تھا یہ آئیڈیا چورایا گیا تھا فیس بک کا جو اس کی یونیورسٹی تھی ہاورڈ کی یونیورسٹی وہاں پر اس کے کلاو سٹیلوں سے کچھ دو بھائی تھے شاید ان کا آئیڈیا تھا کہ ہم لوگ ایک ایسی اپلیکیشن بناتے ہیں جہاں پر کیا ہو یوزر جو ہے ایک دوسرے کی پوست چیک کر سکے آکے ایک دوسرے کے ساتھ بات وغیرہ کر سکے کمنٹ کر سکے انہوں نے سٹارٹنگ بس صرف یہ موٹو لے کر چلے تھے ان کو پھر وہاں پر پتا چلا کہ یار ایک بندہ ہے ہماری یونیورسٹی میں تو وہ کیا آگام کر سکتے ہیں وہ اچھا کوڈر ہے تو وہ ایک کام بنا سکتا ہے یہ ہماری اپلیکیشن بنا سکتا ہے وہ پہنچے ہیں مارک کے پاس مارک زکر برگ جس پر ہے فیس بک کا آنر اور انہوں نے اس کو بولا کہ یہ ہمارا آئیڈیا ہے آپ اس کو بنانے میں ہماری ہیلپ کرو انہوں نے میلی اس کو ٹاسک لے دیا اس کو پی کرتے رہے کہ آپ نہ یہ ہماری بنا کر تو ہم کوڈ نہیں کریں گے آپ کوڈ کریں گے اس نے کیا آگام کیا اس نے بولا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا کام کرتا ہوں میں آپ کی اپلیکیشن بنا کر دیتا ہوں ان کی نظروں میں اس نے بولا کہ ہاں میں آپ کی بنا کر دیتا ہوں اس نے کوڈ اپنا کر لیا اپنا قصہ سے کیا ان کو بولتا رہا ہے ان سے پیسے لیتا رہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے پی کرو میں آپ کی اپلیکیشن بنا رہا ہوں وہ پی کرتے رہے یہ جو کوڈ کر رہا تھا یہ اپنی ہی ایک نئی اپلیکیشن کو بنا رہا تھا انہوں نے اس کو جو نام دیا تھا وہ کچھ اور نام دیا تھا انہوں نے جو مارکس تھا اس نے اس کو نام دے دیا فیس بک کا اپنی اپلیکیشن بنا لی آئیڈیا ان کا کوڈ اس کا اس سے اس نے اپنی اپلیکیشن بنائی پی ایچ پی کے اندر اور پیس اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر پورا کیس چلا تھا پانچ دس سال یہ کیس چلا رہا تھا کہ یہ آئیڈیا جو تھا وہ ہمارا تھا اس نے ہمارا آئیڈیا چوری کیا ہے اس سے بولا کہ کوڑ تو میں نے خود ہی کیا کوڑ تو میرا خود کا ہی ہے تو کیس وہ پرفا دفا ہو گیا میلی آئیڈیا اس کا خود کا نہیں تھا آئیڈیا ان کا تھا اس کا جو نام تھا وہ داف فیس بک کیا گیا تھا پھر اس کے بعد اس کو اپ ڈیٹ کر کے فیس بک کیا گیا تھا تو ہوتانے کا یہ مقصر ہے کہ آپ کو اپنا آئیڈیا کسی کے ساتھ ایسے شیئر نہیں کرنا ہے آئیڈیا بہت اپورٹن چیز ہوتی ہے میرے ساتھ خود کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں نے ایک اپنی ڈومین بائے کی تھی آمرود کے نام سے آمرود وہ نام بڑا یونیک تھا جیسے ایپل تھا میں نے اسی طرح سے کچھ سوچا تھا آمرود کو تو کیا ہوا اس پر اس پر اتنی زیادہ ٹرافک نہیں آئی کچھ ٹائم بعد جا کے کیا ہوا ایک بندہ آیا میرے پاس اور میں نے وہ ڈومین بائے کی تھی دو سے تین ہزار کے اندر بائے کی تھی اور اس کا مجھے ایک جو ہے نا مجھے بائر ملا کہ آپ مجھے یہ سیل کر دو ڈومین آمرود کی دس لاکھ میں آمرود کہ آپ مجھے یہ ڈومین سیل کر دو صرف دس لاکھ میں میں اس کو یوسکانا چاہتا ہوں اور میں نے نہیں کی تھی اس ٹائم پر اس کو آئیڈیا کبھی بھی کسی کو نہیں دینا چاہیے اپنا اور ایسی ایرگن بندے کے ساتھ اپنا آئیڈیا شیئر بھی نہیں کرنا چاہیے آپ کا آئیڈیا پتہ بھیلے ہی آپ کو اب پتانا چلو کہ کیا کر سکتا ہے آگے جا کے آپ کو پتانا چلے گا ٹھیک ہے تو اپنی آئیڈیا پر رہو ایسی جس پر فولی طور پر ٹرسٹ کرتے ہیں اس کو یہ اپنا آئیڈیا بتاؤ اس کے بعد اس پر کام شروع کرو ٹھیک ہے تو کیا ہوا پی ایش پی کے اندر اس نے جو مارک زکربگ نے اپنی فیس بوک کو بنایا بھی سکرین آرہی ہیل رہی ہے تو پی ایش پی کے اندر اس نے جب اس کو بنایا اس میں کچھ مسائل آئے اس کو میلی کیا کام تھا میلی اس نے فیس بوک کو جب بنایا اس نے اس کو سیل کیا تھا اپنی صرف یونیورسٹی کے اندر ہاورڈ کے اندر اس نے سیل کیا کہ یار میں نے یہ اپلیکیشن بنائی ہے اس کو زیادہ سارے لوگ use کریں اس کے اپنے کراس فیلوز اس نے اس کو use کیا اس کے بعد اس نے آئیسہ سے پوری یونیورسٹی کے اندر پھیلتا گیا وہ اس کے بعد پوری سیٹی کے اندر ہو گیا کہ یہ آپ service use کرو ہماری اس کے بعد پوری دنیا گیا تو کیا ہوا جب اس کی اپلیکیشن کے اوپر multiple users آنا سٹارٹ ہو گئے ایک سیکنگ پر آپ کو پتہ ہے فیس بوک کے اوپر کتنے زیادہ users آ رہے ہوتے ہیں کیا ہوا اس کی اپلیکیشن crash کر رہی تھی وہاں پر جب اس نے php کے اوپر بنائی اس کی وہ اپلیکیشن وہاں پر جا کر crash کر رہی تھی اس کی پوری پوری ایک فلم بنی ہوئی ہے the social network کے نام سے movie ہے پوری کہ how the facebook was created اس نے اسے بتایا ہے کہ کس کس طرح سے کام ہوا تھا ساری سوری اسی کے اندر ہے یہ آپ تو دیکھ سکتے ہو جا کر تو کیا ہوا اس نے php کے اندر بنائی تو وہ crash کر رہی تھی بار بار پھر کیا کام کیا انہوں نے دو ہزار بارہ کے اندر فیس بوک آپ کے بنائی تھی دو ہزار تین کے دو ہزار چار میں دو ہزار بارہ کے اندر اس نے کیا کام کیا فیس بوک کی کمپنی نے ہی کہ اپنی جو فیس بوک ہے اس کا code update کرنا start کر دیا اور code کس طرح سے update کیا code update کیا react کے اندر جو آپ کی react ہے نا اس کو بنایا کس نے ہے اس کو آپ کی خود فیس بوک نے ہی بنایا ہے اگر آپ کبھی react کو search کرونا جا کے تو آپ کو ملے گا کہ خود فیس بوک کے کچھ کمیونٹی تھی انہوں نے اس کو بنایا تھا تب جا کر use ہوئی تھی انہوں نے کیا اس کو بنایا ان کا میلی موٹو یہ تھا کہ ہمیں بنانی ہے ہماری single page applications single page applications کچھ اس طرح سے کہ اگر یوزر ایک page سے دوسری page کے اوپر move کرتا ہے navigate کرتا ہے ہمارا page ہے وہ reload ہونا نہیں چاہیے جو پر page ہوتا ہے وہ reload نہیں ہونا چاہیے انہوں نے اس موٹو کو لے آگے کام start کیا تھا جب انہوں نے اس کو start کیا انہوں نے جب پوری اپنی react کو بنا لیا انہوں نے سب سے پہلے جو آنا اپنا facebook کا جو کمنٹ سیکشن ہوتا ہے ایک post کے نیچے جو کمنٹ سیکشن ہوتا ہے آپ لوگوں کا اس کو update کیا چیک کرتے ہیں یار کہ code کی reusability کیسی ہوئی ہے code ہمارا کس طرح سے کام ویرہ scalability اس کی بڑی ہے کہ نہیں وہ ساری ساری چیزیں تو اس کا ان کو کافی فائدہ ہوا code جو ہے اور زیادہ fast ہو گیا وہ جو انہوں نے کمپنٹ بنایا تھا کمنٹ سیکشن کا وہ اس کو بار بار reuse کر پا رہے تھے react کا ایک یہ بھی جو ہے feature کہہ لو کہ آپ اپنے ایک بار اپنا code لکھ دیتے یا آپ اس کو کئی بر بھی reuse کر سکتے ہو multiple time کسی اور application کے اندر بھی use کر سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ کسی اور page کے اندر ہی کسی اور application کے اندر بھی آپ use کر سکتے ہو اس چیز کو react کا جو ہے ایک یہ بھی feature ہے تو اب آپ کو بتائیں کہ جو آپ کا instagram ہے جو آپ کی whatsapp ہے اس سارے اس کا جو اس کا جو honor ہے وہ کون ہے اور اس سارے کس کے اندر کام کر رہے ہیں instagram اور whatsapp جب آپ اپنا whatsapp on کا تو نیچے آ رہا ہوتا ہے from facebook from facebook آ رہا ہوتا ہے کہ from meta آ رہا ہوتا ہے meta اس کا نام پڑ گیا تھا ٹھیک ہے from facebook آ رہا ہوتا ہے کیونکہ facebook نے اس کو جو ہے نا کر لیا ہے اپنے اندر سب سے پہلے جو آپ کی whatsapp ہے whatsapp بھی خود facebook نے بنائی نہیں ہے اس کے جو original developer ہیں وہ brian ایکٹر جنہوں نے بنائی تھی i think 2009 میں انہوں نے کیا آگام کیا جب facebook whatsapp کو بنایا تھا انہوں نے apply کیا تھا as in developer facebook میں کہ مجھے job دے دیں whatsapp بنانے سے پہلے کہ اب مجھے facebook میں آپ job دے دیں تو انہوں نے ان کو نہیں رکھا گیا تھا کہ نہیں آپ کی qualifications اتنی نہیں ہیں آپ کی skills اس کے بعد انہوں نے کیا آگام کیا ورسے بنانا سٹارٹ کی ورسیب کو بنایا کس ٹائم انہوں نے ایک دو سال تک بناتے رہے اس کے بعد 2014 کے اندر آ کر کیا ہوا facebook کو جب لگا کہ یار ورسیب تو ایک ہیوی چیز ہے یہ تو آگے کافی use ہونے والی ہے 2014 کے اندر انہوں نے کیا آگام کیا ورسیب کو purchase کیا facebook کے مارک زکربرگ نے کس طرح سے چار بلین ڈالرز کے اندر اس ٹائم پر جو اس کا تھا چار بلین ڈالرز برائن ایکٹر نے اس کو آگے سیل کر دیا تھا کہ یہ آپ لے لیں مجھے چار بلین ڈالرز دیں اور چار بلین اس کو ملے اور اب ہمیں پتہ ہے کہ ورسیب سے کتنی ارننگ ہے اس بندے کی facebook کی کتنی ارننگ ہے تو وہی واپس ہوئی چیز بھلے ہی مارک زکربرگ نے خود کچھ کوڈ نہیں کیا اس کا بزنس پلان چیک کرو جو بھی اس کو چیز لگتی ہے کہ یہ چیز آگے کام کرنے والی اس کو پرچیز کر رہا ہے انسٹرگرام facebook نے نہیں بنایا بٹ وہ اب facebook کی انڈر ہے ٹیک ہے انسٹرگرام کا اس کا ڈیویلپر نہیں آت لیکن وہ بھی facebook نے نہیں بنایا اس کا میں نے دیکھا تھا کہ پتہ نہیں اس کا ڈیویلپر کا کیا نام ہے تو اس سے ہوا کیا انہوں نے کیا اگر آپ نے کیا 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 اپنی سب سے پہلے facebook کا جو کمیٹ سیکشن تھا نا آپ کا اس کو اپ ڈیٹ کیا اپنے ریاکٹ کے اندر اور اس کے بعد انہوں نے کیا اگر آپ نے کبھی انسٹرگرام اپنا یوز کیا ہو سب ہی نے کیا ہوگا تو اس کا جو کمیٹ سیکشن ہوتا ہے نا کافی حد تک similarity رکھتا ہے آپ کے facebook کے کمیٹ سیکشن سے اگر کبھی دیکھا ہو تو آپ دیکھا کبھی ملنے لگ گئے ہیں exactly scene کیا ہے انہوں نے سب سے پہل جب اس کا کمیٹ سیکشن بنایا facebook کا same کمپونٹ کو انہوں نے یوز کیا تھا اپنے انسٹرگرام کے اندر کہ یہی same کمیٹ سیکشن ہے نا میں اس کو یہاں پہ بھی یوز کروں گا تو وہاں بھی جب اس کو ملا یہ اچھی چیز ہے کام بن رہے کوڈ رییوزیبل ہو رہا میرا بار بار میں same کوڈ کو ریوز کر سکتا آکر پھر پوری چیز کو پورے facebook کو پورے instagram کو پورے وٹسیپ کو ریعکٹ کے اندر بنا دیا گیا اور اس ٹائم پر اگر آپ دیکھ لو آپ کی وہ اپلیکیشن جنہوں نے آپ کو فولی طور پر گھیرا ہویا ہے آپ اپنی ڈیڈی رائشن کا یوز کرتے ہو وہ آپ کی ریعکٹ کے اوپر بنائی گئی ہیں جیسے کہ آپ کی فوڈ پینڈا ریعکٹ کے اوپر ہے آپ کی کہہ لو کہ اوپر ریعکٹ کے اوپر ہے کریم ریعکٹ کے اوپر ہے آپ نے شاید نام سنو cnn news کا آپ کی ریعکٹ کے اوپر اس کی ویب نہیں بنائی گئی ہے بٹ یوٹیوب کے اندر یہ فیچر ضرور ہے کیا ہو کون سا فیچر ہے میں اوپنا ایک انکاغنیٹو موڈ یہاں پہ آکے اور میں یہاں پہ کہتا میرا یوٹیوب اور انٹر کرتے یہاں پہ ٹھیک ہے سکرین آرہی ہے نا اب یہاں پہ آو اور چیک کرو میں اگر سبسکرپشن کے اوپر کلک کلک کتا میرا پیج کو آپ نے چیک ہے یہاں پہ آکے میں کہتا سبسکرپشن کے اوپر کلک کیا میرا پیج ریلوڈ ہوا ہے اگر میں آکے اسی کے اوپر کلک کلک میرا پیج ریلوڈ نہیں ہو رہا ہے آکے اوپر اوپر چلے جاؤ boot strap boot strap اور enter کرو اس چیز کو آپ لوگ notice کرو کہ اوپر کلک کرتا ہوں چیک کریں یہ سلو ہے اس کلک کلک کرتا ہوں میں تو یہ سلو ہے رو لوڈ کر رہا ہے ہمارے پیج کو کلک کیا سلو ہے تو یہ جو چیز ہیں جب ہماری سنگل ویڈ اپلکیشن بنتی ہے آپ یہ اپلکیشن آزار فاسٹ ہو جاتی ہے لان ہو گیا صرف اور صرف اس کا اتنا ہی کام نہیں کہ آپ کی اپلکیشن کو فاسٹ کر دیتا ہے آپ کی کو ری یوزیبل بناتا ہے ری یوزیبل قصہ سے بناتا ہے آپ نے اپنا یہ ایک کارڈ چھا ہی لگتا یہ کانا یہ جانے تک سمجھا کی ہمیں کیا کیا ہوا تھا done ہے react کی میں سمجھا کی کیا گام کرتی ہے سلائیڈز میں شاید شیئر کری دوں گروپ میں نہیں شیئر کروں گا جو میں بتایا سلائیڈز میں وہی ہو گا دیکھ رہوں گا اگر میرے پاس پڑی ہوئی تو میں آپ کو send بھی کر دوں گا تو یہ ہمارے پاس react ہے ہم لوگ نے کیا کرنے اپنی react کو use کرنا ہے اور react کو use کرنے سے پھلے آپ کو ایک اور رائٹ کرتے ہیں اس کے اوپر آکر اور open with live server کرتے ہیں react کا ایک اور feature آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر کہ react کا feature ہے وہ کیا ہے open with live server اب میں کرتا ہوں اچھا جی تو یہ چیز کریں آپ لوگ دیکھو گے اس ویب پیچ کے اندر کیا چیز ہے ایک ایک lame user مجھے نہیں پتا کہ کیا چیز ہیں اگر میں right click کرتا ہوں اور view page source کے اوپر کلک کرتا ہوں آپ لوگ دیکھو گے میں اس سارے code کو access کر پا رہا رہا ہے نا right click کیا view page source کیا وہاں پہ پہ مجھے پتا چلا کہ ایک button ہے مجھے پتا چلا کہ نیچے script کا tag لگ اس کو اپرا کر اگر میں click کر دیتا ہوں تو وہ بھی آج گے میرے سامنے میرے سامنے آگیا ہم نے کچھ اس طرح کو کیا تھا اپنی math والی class میں مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارا code ایسی وزیبل ہے کسی بھی user کو ہے نا مسئلہ تو اس چیز کا بھی جو react نے حل نکالا وہ کیا تھا اب آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنی react application آپ سے next batch ہے react والا ہے میں اس کا code دکھا دیتا ہوں اس میں کو کتنا زیادہ کیا ہو ہے بات اس کا شو ہوتا ہے یعنی a15 batch react course اور کل ہم نے ملی ایک tours کا project بنایا تھا اس کو میں open with code کر رہا ہوں میں اس کو اپنے terminal کے اندر آؤں گا اور اس کو start کروں گا npm start کی command اور آپ go live کے پر click نہیں کر ہوگے اب جو ہے آپ کی applications جب browser میں جائیں گی وو commands کے through میری application چل جائے پورٹ 3000 کے اوپر اور یہ تھوڑا سا time لے سکتی ہے اور اس کے لئے جو internet ہے وہ تھوڑا سا ضرور ہی ہو جاتا ہے تو internet اگر جب اس کے اوپر کام کر تو internet کی ضرورت ہے سب کو ٹھیک ہے یہ کیا چیز ہے ہم نے اپنا ایک tours کا project بنایا تھا جس کے اندر کیا ہے یہ tours کو ایک api سے لے کر آ رہے ہیں جہاں پہ کیا ہو رہے ہیں read more پر کلک کرے گا وہ دیکھو اس کے اندر یہ سارا code کیا ہو ہے tour js کو کھولو اس کے اندر اتنا زیادہ آپ نے کام کیا ہو ہے سارا کھولو اس کے اندر یہ کام کیا ہے app کو کھولو اس کے اندر یہ کام کیا اور آپ یہ چیز notice کرو کوئی ڈاٹ html کی فائل نہیں ساری فائل اس شمل دکھ رہی ہے اور اس شمل کے اندر کیا دکھ رہے مجھے اس طرح کا tag نہیں دکھ رہی ہے جو میں یہاں پہ آکر یوز کی ہو ہیں اگر آپ notice کرو گے مجھے اس طرح کوئی بھی چیز نہیں دکھ رہی ہے یہ ایک طرح کا comment ہے ایک مجھے id دکھ چیزیں ہیں جو کہ ریک کر سکتے ہیں اور ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ صرف ریکٹ ہی یہ کام نہیں کرتی ہے ریکٹ ہمارے پاس ایک طرح کی لائبرری ہے جوا سکرپٹ کی لائبرری ہے بٹ ہمارے پاس کیا ہے فریم ورکس ہوتے انگیولر جیس ویو جیس شاید آپ کام کرتے ہیں یہ بھی ہماری سنگل پیج اپلیکیشن بناتے ہیں اور یہ بھی ہمارے کوڈ کو ری یوز بناتے ہیں مطلب آپ نے ایک بار اپنا کوڈ لکھ دیا آپ اس کو بار بار یوز کر سکتے ہو مطلب جیس آپ اپنی جیس بھی ڈال سکتے ہو اس کے پاس یہ سپورٹ ہے انگیولر اور بیو کام کرنے پڑتا ہے اس کے اوپر بھی اور جیس کے اوپر بھی اس کے اوپر اس اس کے اندر آپ کیا کام کرتے ہو ڈوٹ جیس کی فائل بناو یا ڈوٹ جیس ایکس کی فائل بناو اور اسی کے اندر آپ اگر دیکھو کہ نیچے آکے میں نے اپنا ٹیگ ڈالا ہوا ہے ایچ ون کا اوپر میں نے اسی کے اندر سارک سار یہ فنکچر بنائے ہوئے کچھ جو کہ کام کر رہے ہیں اور اسی کے اندر بھی میں نے کچھ حصہ کا کام کیا ہوئے کلیبریس لگا کر جاواس کے پلکھی ہوئی ہے اس کے اندر بھی ایک سینٹیکس وغیرہ کیا یہ میں سمجھاتا رہوں گا آگے باٹ میں آپ کو پیس اس کے ایک تھیوری بتا رہا ہوں تھوڑی بہت کیا چیز ہے ہمارے پاس ریاکٹ دن ہے یہاں تک کوئی مسئلہ یہاں تک کسی کو بھی کلیر ہے کلیر ہے گھوٹ ہے تو اب اس کو ذرا بند کرتے ہیں اب آپ لوگوں کو جو ہے نا ریاکٹ پر کام کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو انسٹال کرنے کی ضرورت ہے داؤن لوڈ کرنا اور انسٹال کرنا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں آپ کو سب سے پہلے چیز انسٹال کرنی ہے نوڈجیس کو نام سنے کسی نے نوڈجیس کا نوڈجیس کیا ہے ہمارے پاس ایک جاوا سکرپپٹ کا رن ٹائم ہوتا ہے جاوا سکرپٹ کا رن ٹائم کیا چیز ہوتی ہے جاوا سکرپٹ کا رن ٹائم ہوتا ہے جو کہ ہماری ریکویسٹ کو accept کرتا ہے ان کو آ saute ریسپاونس دیتا ہے سرور نوڈ جیس کے اندر ہم لوگ اپنا سرور ہی بناتے ہیں ہم نے اپنی فرس کلاس کے اندر یہ چیز دیکھی تھی کہ ایک application کام کس طرح سے کرتی ہے ہمارا براؤزر ایک request بھیج رہا ہوتا ہے کہاں پر ہمارے بیکنڈ کے سرور کے اوپر وہ سرور جو ہمیں response دیتا ہے استعمال css اور javascript کی فارم میں میں نے اس ٹائم پر یہ بات کی تھی آپ لوگوں کو اب یہاں پر کچھ اسی طرح کا کام ہونے والا ہے تو وہ جو ہمارا سرور بیکنڈ میں بننا ہے وہ نوڈ جیس کے تھوڈ بننا ہے یا پھر react کے اندر ہمارا وہ سرور نہیں بنتا بٹھ react کو start کرنے کے لیے اس کے اندر چیزوں کو install کرنے کے لیے ہمیں نوڈ جیس کی ضرورت ہے اس کا package manager ہوتا ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے آپ لوگ اس کو download کرنا اور install کرنا ہے آپ لوگ لکھو گے node.js.org کی official website .org اور enter کریں گے اس کو آ کر یاسی آپ اس کے اوپر آو گے تو آپ اس ٹائم پہ جو اس کی ورین چل رہی ہے وہ تو یہ چل رہی ہے current اس کی ورین یہ ہے بٹھ آپ لوگ یہ کر سکتے ہو LTS لانگ ٹائم سپورٹ اس کو بولتے ہیں یہ سپورٹ کرے گی آگے جاکر بھی آپ لوگ اس کو کریں گے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ جو latest features ہیں اس کے اندرے کچھ ہیسی features آئے ہیں جو کہ update ہوئے ہوں جو کہ ہم لوگ پہلے use نہیں کرتے تھے تو جو میں code کروں گا پھر وہ آپ کو نہیں ملے گا آپ کا code وہ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اس لئے آپ لوگ کو LTS ورین داؤنلوڈ کرنی ہے کلک کرو گے سمپلی آپ کا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا کوئی بھی کام نہیں ہے اس کے علاوہ کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس website کے اوپر جائیں nodejess.org اور بس کلیر کلک کرو اس کے اوپر جب آپ لوگوں کا یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگ کیا کام کرتے ہو اس کے بعد اگر آپ لوگ جو ہے اپنے nodejess کو ہی انسٹال کرو گے اور nodejess کو انسٹال کرنے کا یہ طریقہ ہے سمپلی آپ لوگ اس پر ڈبل کلک کرنا اور اس کے بعد جو نیکس نیکس کرتے رہنا بٹ ایک چیز امپورٹنٹ آ جاتی ہے وہ کہتا ہے کیا کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ انسٹال چاکلیٹی کچھ اس طرح کا آپ کا چیک باکس آ رہا ہوگا کہ انسٹال چاکلیٹی چاکلیٹی اس کا نام ہے تو آپ نے اس کو چیک کر دینا اس کے بعد آپ نے انسٹال کر دینا ہے تھوڑا سا ٹائم دے سکتے ہیں اور انٹرنیٹ ہونا مست ہے یہ انسٹالیشن کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس ڈاؤنڈ کریا تو اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ چاہیے تھا آپ کو انسٹالیشن کے لیے بھی انٹرنیٹ چاہیے تو وہ آپ نے کر لینا ہے اور اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو پھر آپ نے بتا دینا ہے مجھے میں آپ کو بتا دوں گا اور جب یہ سارا اک سارا dannہ آپ کا انسٹال یہ شکل کر دینا ہے مجھے میں اللہ گا کرنے اپنے اوپر آپ کا ٹرمیلل کا بٹن ہے اس پر کلک کرو اور ٹرمیلل کو اوپر آپ نے کلک کر دیں نیا ٹرمیلل آپ کا کھل جائے گا نیو ٹرمیلل ٹھیک ہے میرا کھل گیا نیچے یہاں پہ آکے آپ لوگ کیا کام کرو گے ایک سی ایل ایس کی کمانڈ ہے کلیر سکرین جو کہ آپ کی یہ ٹرمیلل کو کلیر کر دیتی ہے بس اور کچھ بھی نہیں یہاں پہ آکے اگر آپ لوگ لکھو گے نوڈ اور مائنس مائنس وی ورین ٹھیک ہے اس نے آپ کو پہلا چلتا ہے کہ آپ کے نوڈ کی ورین کونسی چل رہی ہے انٹر کرو تو مائنس مائنس ورین مجھے کرنا ہے سی ایل ایس واپس سے کلیر کرنے کے لیے نوڈ اور مائنس مائنس ورین ٹھیک ہے اور انٹر تو اس کی ورین یہ چل رہی ہے اس ٹائم پر جو میں یوز کر رہا ہوں تو اگر آپ کا یہ آج ہے تو سب کچھ ٹھیک تھا کے انشال ہو چکا ہے یہ کر کے آپ لوگ کیا آگام کرنا آپ لکھنا نوڈ اور انٹر کر دینا صرف نوڈ لکھر انٹر کرنا اور آپ لوگ پہنچو گے ادھر ویلکم ٹو نوڈ جے ایس اور اس کی آگے اس نے مرین بتایا ہے یہاں پر آ کر آپ لوگ دیکھو کہ آپ اپنی کسی بھی طرح کی جو ہے نا کیا کر سکتے ہو جاوا سکرپ کا لوجک لکھ سکتے ہو ایویویشن کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو پاپر کس طرح سے میں کہتا ہوں اگر سیون ملٹیپ لپ ہے ایٹ انٹر کرو ففٹی سکس نیچے آجائے گا اگر میں کنسول ڈاٹ لاؤگ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر آکے کنسول ڈاٹ لاؤگ اور یہاں پر آکے میں ہیلو لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے یہ انٹر کرتا ہوں ہیلو آجائے گا میرے پاس اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا نوڈ ٹھیک تھا اگر آپ کا نوڈ ٹھیک چاہتے ہو گیا تب یہ کام کرے گا ورنہ یہ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا اگر آپ اس نوڈ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ دیکھو تو میں اس وقت نوڈ کے اندر ہوں آپ کرو گے ڈاٹ ایکزٹ بس اور انٹر کر دینا آپ باہر نکلاو گے اپنے ٹرمینل کے یا نہیں ہے کچھ کمارز میں نے آپ کا ساکروں کو بتائیں ہیں کہاں تک کوئی مسئلہ کسی کو بھی کلیر ہے سب کو مجھے ایک آنسر کریں گے سب لوگ مجھے آنسر تو کریں گے مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے پھر بھی میں پوچھوں گا یہاں پہ آگے میں کیا گام کر رہا ہوں ایسا ہی اپنا ایک فولڈر بناوں گا اے نائنٹین بیچ کے اندر ہی اور اسی کے اندر آپ چلو ادھر ہی بنا رہتے ہیں رائٹری کرتے ہیں اپن ویڈ کوڈ کرتے ہیں اور بس ایک درہ کا انٹرویو کسی یہاں آتے ہیں ایک نیو فائل جنریٹ کر رہا ہوں میں random.js کے نام سے اور اس کے بعد آکر میں کیا گام کرتا ہوں ادھر آکر میں لکھ دیتا ہوں میرا ایک فور کا لوپ چلا رہا ہوں میں یہاں پہ آکے فور لوپ جس کو میں بہتا ہوں let i is equal to a اور اس کے بعد i is less than five اور i plus plus اور یہ length میں ہٹا دوں گا کیونکہ میں صرف i تک سلان جنا چاہتا ہوں میرے پاس کوئی array نہیں ہے یہاں پر یہ console.log اگر آکے ہم لیک کر دیتا ہوں console.log i کچھ اس طرح سے ایک یہ چیز ہو گئی اس کے بعد میں ایک اور اپنا فور کا لوپ چلاتا ہوں فور روپ ایک اور چلاتے ہیں ctrl d کرتے ہیں اس میں آکر میں پتہ کیا گام کروں گا اس میں آکر میں where کو use کروں گا کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نا میں ایک چیز یہ بھی کروں گا میں set time out کو use کروں گا set time out کیا گام کرتا ہے بھلا zero mili seconds ٹھیک ہے نا اور یہ آگیا اس کے اندر مطلب کہ آپ نے میری i کو print کروانا ہے one two three four five کو print کروانا ہے zero mili seconds کے بعد یہی بنا نا اس کا اس کا مطلب تو یہ ہوا جو میں نے کام کر دیا ہے یہاں پہ آکے اور میں یہاں پہ آکے بھی کچھ اسی طرح کا کام کرنے لگا ہوں set time out کے اندر یہ بھی جیز رکھوں گا اور zero mili seconds یہ بھی اور اس کے بعد یہاں پہ آکے واپس میں console.log کر دوں گا میرا i صحیح ہے save کیا براؤزر میں آیا ہے میں select والے کو کمنٹ کر رہا ہوں where والے کو جو میں start کر رہا ہوں یہاں پہ آکے میں اپنا terminal کھلوں گا اور میں اپنی اس پروگرام کو رن کرنے لگا ہوں یہاں پہ آکے آپ اس کو رن کر سکتے اگر آپ لوگوں کا node.js چھیک سے install ہے جو کہ میرا ہے آپ کر سکتے ہیں node لکھ کر آگے اپنی فائل کا نام جس کے اندر آپ کا پروگرام بڑا پڑا ہوا ہے میری فائل کا نام کیا ہے random میں لکھوں گا random.js اور enter کرتا ہوں میں اگر تو یہ پروگرام رن کرے گا ٹھیک ہے اور مجھے آپ لوگ بتائیں گے کہ اس کا response کیا آنے والا ہے جب مجھے اس کو چھوڑ دو اس والے کو کمنٹ کر دیتا ہوں میں مجھے اس کا response بتا دو کیا آنے والا ہے اگر میں اس کو run کرتا ہوں کیا آئے گا 0 to 4 enter 0 to 4 کیا بات ہے اچھا اور اگر میں آ کر کر دیتا ہوں اس کو commit اور اب آ کر اس کو uncomment کرتے ہیں اور واپس سے آ کر میں اسی کو جو ہے نا اس کو save کرتے ہیں اور اس کو جو ہے نا cls کرتے ہیں cls اور واپس سے میرا node.js node اور میری random.js اب کیا آئے گا 1,2,3,4 4 4 لکھا ہوا آجئے گا 0,1,2,3,4 0,1,2,3,4 0,1,2,3,4 کون کون ہے 0,1,2,3,4 والا احمد حزیفہ اور یہ حمزہ بھی بلال بھی ہے اور آگا 0,1,2,3,4 0,1,2,3,4 حزیفہ 0,1,2,4 خالی 4 یہ مجھے پتہ لگ رہا ہے لیکن ٹھیک ہے آئیشہ مجھے لگ رہا ہے 4 ہی ہے 4 ہی ہے گا 4 ہی ہے گا logic میں باہر میں بتاؤں گا logic میں بتاؤں گا میں ہوں نہ بتائیں کیا پرینٹ کیا ہونے والا اس کے اندر اگر میں انٹر کرتا ہوں تو نہیں میں نہیں نہ کر رہا میں آپ سب بھی 4 4 4 5 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 مطلب میرے i کی value 5 ہے مطلب میرے i کی value 5 ہے میں بہت ہی بات کر رہا ہوں اب میں اس پر آ رہا ہوں اب میں نے کیا کام کیا میرے i کی value میں نے کر دی ہے یہاں پر آ کے 5 اس کے بعد میں نے کیا کام کیا ایک set time out لگا رہے ہیں set time out کیا کام کرتا ہے ایک specific time کے بعد run کرے گا اور میں نے اس set time out کے اندر میں نے 0 میرے second ڈالے مطلب فوراں run کر جائے گا اس کا time نہ wait نہیں کرے گا اور اس کے اندر کنسول ڈالڈ لاؤگ آئی کر دیا اب ہوتا یہ ہے یہاں پہ آکے ہمارا ویر ہے نا ایک تو رینیشلائز کر دیگا رینیشلائز کرنے کی وجہ سے وہ کیا کام کرتا ہے آپ کا جو آئی ہے اس کو اپ ڈیٹ نہیں کرتا پیشتھی ساری ویلیوز اوورائٹ ہو جاتے ہیں ون تو تھری فور وہ آپ کی اوورائٹ ہو گئی ہیں لاسٹ جو آپ کی ویلیو ہو گئی نا وہی اسی کو رینڈر کرتا رہا ہے یہ اتی بار آپ نے اس کو اپنا لینٹ دی ہوئی ہے میں نے فائیو کی لینٹ دی ہے نا وہ اتی بار اس کو رینڈر کرتا جی ایک سیکنڈ کیا ہوا اس نے ہرد افان کس کا ہے ہرد افان نا چلا ہے اس نے میں وہی تو بات کر رہا ہوں ایڈ د ایڈ اس کو ویر کے جب ہم نے بنایا ویر کے ثرو ہوا ہے تو اس نے رینیشلائز کر دیا اس نے جو ہے اوورائٹ کر دیا پچھلا سارا کوڈ میرا zero p one two three اس کے بعد آخر اس کے بعد اس نے رن کر دیا اس چیز کو بات اگر وہی کا میں نے جب لیٹ کے تھو کیا وہاں پہ جو اس نے رینیشلائز نہیں کیا کرنے دیا مجھے رینیشلائز کیونکہ لیٹ کی یہ ہے انہی رول کہ وہ رینیشلائز کر سکے سیم ویریابل کو ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پہ بات ہو رہی ہے رینیشلائز کرنے کی جو ویریب وہ رینیشلائز کر سکتے ہیں لیٹ رینیشلائز نہیں کر سکتا کیونکہ یہ گلوبل ہوتا ہے میلی ہمارے پاس اس کا جو سکوپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فنکشن بیس ہوتا ہے اس کا سکوپ فنکشن بیس ہوتا ہے ویر کا سکوپ فنکشن لیٹ کا سکوپ ہوتا ہے وہ بلوک بیس ہوتا ہے ویر کا سکوپ فنکشن بیس ہوتا ہے ہاں نہیں نہیں آئیشہ بتائیں گے آئیشہ کو سب پر ہے بتائیں آئیشہ ہاں ستا اب آپ کیا کہہ رہی تھی دیکھو میں 4 تک آنا چاہیے تھا میں وہی بات کر رہا ہوں رننگ ایک جیسی نہیں ہو سکتی میں وہی تو بات کر رہا ہوں وہ پچھلی ساری ویلوز کو اور آئیٹ کر رہا ہے لوب کے حساب سکتے پانی تفاہ کی اس کو وہ رن کرنے کی کوشش کر رہا ہے ویر کا کام یہاں پر آ کر یہی دیکھو where i is equal to 10 ٹھیک ہے but where i is equal to where i is equal to 15 14 console.log میرا i کیا پرنٹ ہونے والا 10 یا 14 کیونکہ پہلی ویلیو آورائٹ ہو گئی ہے یہاں پہ آکے کچھ اسی طرح کا کام ہو رہا ہے جب where i is equal to 0 تھا اس کو اگلی لین میں where i is equal to 1 مل گیا ہے اگلی لین میں i is equal to 2 مل گیا ہے add then اس کو i is equal to 5 بھی مل گیا ہے تو اس نے 5 کو رینڈر کر دیا ہے اب اس پر آتے ہیں اس کی جو ہے لینڈھ اس نے فائنڈ کیا ہے یہاں پہ آکے میں نے 5 لینڈ دی ہوئی ہے اس نے تب تک اس ورن کیا ہے یہاں پہ 5 لینڈ کی طرح آگے کام کرتا ہے اپنے انڈکس کی طرح کام نہیں کر رہا ہوں اب اگر میں اس کو کرتا ہوں c ls اور یہ یہ چیکلو 14 14 آیا ہے میرے پاس اچھا یہ آیا ہے میرے پاس نیچے والا اس کو میں نے کمنٹ کر دینا سر کنسول کنسول میں پرنٹ کروا ہوں اس شمل میں 10 10 کیا گئی رہی ہو 10 10 ٹائمز آ رہا ہے شمل کچھ کہنا چاہ رہی ہے 10 10 10 اپنے انڈکس کی طرح 5 دفعہ ہاں پانچ دفعہ کنسول اور لگ کر کے اس نے آئی کی ویلیو پانچ دفعہ دی ہے مجھے 5 وہ انڈ تک پہنچ گیا نا ایکسیکٹلی وہ جب انڈ تک پہنچ گیا نا اس کو انڈ پہ جب اور کوئی ریجی نیچلائیز ویلیو نہیں ملیا تو انڈ ویلیو کو اس سے رینڈر کر دیا یہ کام ہوا یہاں پہ تو اس کی کیا ایسیگیشن جیسا کی اس کی ایگزیکیشن اب یہ چیز چیک کرنا سات دفعہ نہیں میں نے اوپ کیا کہتے ہیں یہ جو ہے اوپر بھی ہے اس کو ہٹا دوں ٹرمیر میں تو کام کرنا ہے ہم لوگا نے ٹرمیر میں تو کام کرنا ہے میں اس کو اوپر والے کو کمیٹ کر کے اس سے کیترو آپ کو سمجھانے لگا ہوں اس لئے میں یہ نہیں ہٹا رہا ہوں اس کو کمیٹ کر رہا ہوں اوپر والے کو اور ٹرمیر کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیا اب دیکھو کام کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس یہاں پہ اور اس کے بعد یہ کام ہو رہا ہے ون، ٹو، ثری، فور اور اردیند فائیو فائیو درکھ اس نے کام کر دیا اب یہاں پہ اگر میں کنسول ڈاڈ لوگ آئی کرتا ہوں تو مجھے کیا چیز ملنے والی ہیں فائیو ملے کیوں فائیو ملنے والی ہیں میں آپ کو دیکھنے سر کے دیکھنے پال باد wer där تو اتنی دفع اتنی دفعہ concerted میں بہی اب بات کروں کہ جو ہمارا روپ ہے ہمارا جو لوپ ہے فار کا جو لوپ ہے اور جو ہمارا ویئر کے کام کرتا ہے ویئر کا جو ہمارا ویریبل ہے جو کیوئرد ہے وہ یہ کام کرتا ہے آپ کےレوپ کے اندر جو اینڈنی پوائنٹ ہیں اس کو چیک کرتے ہیں ending پوائنٹ اس کا کیا ہے ہم لوگوں نے جب لٹ کے تھو یہ کام کیا تھا اپنا لیٹ کے تھو اسے کیا کام کیا انیشیلائز کیا ری انیشیلائز اس میں پاسیبل تھی انہی چیز اس کو ایسی رن کرنا سٹارٹ کر دیا ہے ویئر کا یہ چیک کرتا ہے کہ لاسٹ پوائنٹ اس کا کون سا ہے اگر وہ ری انیشیلائز بار بار ہوتا جارہا میں وہ لاسٹ پوائنٹ کو رن کروں گا ویئر کا یہ کام ہے لیٹ کا یہ کام ہے کیونکہ ویئر گلوبل ہے لیٹ گلوبل نہیں ہے یہ ان کا لوجک ہے اس کو نہیں لے کر آئے گا اس نے آؤٹ پوٹ کیا ہی نہیں میں ہی تو بات کر رہا ہوں وہ کمپائل کر رہا تھا اس نے رن نہیں کیا اس نے کمپائل کیا چیک کیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کمپائل کے رن نہیں کیا اس نے یہاں پہ آکے صرف یہ چیزیں ہیں کچھ حصہ کی باؤنسر کیا ہے ڈرائے رن کریں اچھا ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو دکھاؤں آپ لوگ جو ہے اگر اپنے سیٹ ٹائم آؤٹ کو ہٹا دیتے ہو نا میں اگر اس کنسول ڈاٹ لوگ کو ویسے ہی باہر ڈال دوں اور سیٹ ٹائم آؤٹ کو آ کر ہٹا دیتا ہوں اور اب اس کو رن کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں تو سی ایل ایس اور واپس سوائی اب زیرو بان ٹو سی پور فائف سی سی ایم ایٹھ نائن آئے گا ٹھیک ہے اب وہ بھلی رینیشلائز بھی کر رہا ہے باٹ اس کو سیٹ ٹائم آؤٹ نہیں دیا وہ کر رہا تھا میری سیٹ ٹائم آؤٹ فنکشن کی وجہ سی سیٹ ٹائم آؤٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کال بیک ہے کال بیک ہے نا وہ ایک طرح کا کال بیک میز فنکشن کے اندر کوئی اور فنکشن رن کر رہا ہے سیٹ ٹائم آؤٹ کے اندر میں نے کوئی اور طرح کا فنکشن رن کیا وہ کیا کام کرتا ہے وہ ویٹ کرتا ہے جب تک اگلا کوڈ ایگزیکیوٹ نہیں ہو جاتا تو جب اس نے ویٹ کیا اس کو اگلی لائن میں ہی کوئی اور رینیشلائیز ڈیلیو مل گئی جب اس نے دوبارہ ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشی کی پھر اگلی لائن میں اس کو دوبارہ رینیشلائیز ڈیلیو مل گئی ایڈ دینڈ اس کو کوئی نہیں مل گئی تو اس کو اس نے رن کر دیا اب کچھ سمجھ آئیے انٹرویو کو اثر اس طرح کی ہوتے ہیں دان ہو گیا یا باؤنسر گیا ہے تو ملا کر آکے باؤنسر گیا ہے بس اتنا سا کام ہے ہمارا شایلین جی اب جو ہے ہم لوگ اس چیز کو جو ہے انڈ کرتے ہیں یہاں پر بلکل آج کی کلاس یہیں پر سماپت ہوتی ہے